نو مولود بچوں کی امواد کی شرح پاکستان میں دنیا کی نسبتاً سب سے زیادہ ہے اور اس میں سے کافی ایسے بچے ہیں جو کہ بچ سکتے ہیں اور ان کو اپروپریٹ ٹائمڈ کیئر ملے جلدی ڈیلیور ہونا خطرے سے باہر نہیں تھا دل میرا ڈرہ ہوا تھا کہ بچی میری ٹھیک ہے یا نہیں مجھے معلوم نہیں ہے نائنھ من جیسے ابھی میرے پورے کمپلیٹ نہیں ہوئے تھے تو مرے خود بھی اس چیز میں تھی کہ لیبر پین ہو رہے ہیں یا کس کس ان کی تکلیف ہے پر وہ لیبر پین ہی تھے سیونھ منتھ سٹارڈ ہونے پر جو کہ بالکل نارمل نہیں ہے پر ڈاکٹرز نے مجھے یہی کہا کہ اب آپ کا ڈیلیور کا وقت ہے اور انہوں نے مجھے ڈیلیور روم بھیج دیا لیبر روم بھیجنے کے ففٹین ٹو ٹوئنٹی منٹس بعد بیبی میری ڈیلیور ہو گئی جیسے نارملی بچے ڈیلیور ہونے کے بعد روٹتے ہیں ویسے میں بھی بچی نہیں روئی جب روم میں شفٹ کر دیا ہے تو ہزپینٹ نے مجھے بتایا کہ بچی ٹھیک نہیں ہے اور انہوں نے نائی سیو میں رکھا ہے اس کے بعد بھی انہوں نے ہمیں کوئی جواب نہیں دیا تھا کہ بچی ٹھیک ہو جائے گی یا نہیں پچھلے سال سپٹیمبر میں انڈس ہسپٹل نے نیونیٹل انٹینسیف کیئر شروع کیا ہمارے یہاں پہ جیسے آپ سب لوگوں کو پتائے گے بیسک میڈیکل کیئر کا ہی فقدان ہے اور نیونیٹل انٹینسیف کیئر کو مینج کرنا اس کو چلانا اس کی تمام جو ہے نٹی گریٹی دیکھنا یہ ایک بہت زیادہ ایکسپینسیف اور بہت ہی ہائیلی سپیشلائز فیلڈ ہے ایک بچہ جو کہ ہمارے پاس پچیس ہفتے پہ پیدا ہوتا ہے اور وہ یہاں پہ ڈیڑھ سے دو ماہ گزارتا ہے تو وہ اراؤن پنہ سے بیس لاکھ روپے اس بچے کے جو ہے وہ لگتے ہیں جو کہ الحمدللہ انڈس ان بچوں کو فری آف کاسٹ پروائیڈ کر رہے ہیں سیکنڈ ڈیز مجھے بچی کے پاس دیکھنے کی نہیں ڈاکٹرز نے بھیجا جب میں نے انہیں دیکھا تو یہ بالکل نارمل نہیں تھی جسے دیکھ کر میرا دل بہت زیادہ ڈر گیا اور ایک ماہ کا دل جتنا پریشان ہو سکتا ہے وہ میں پریشان ان کے نہیں ہوئی کہ ان کے اتنی چھوٹی سی تھی اس کے بعد بھی انہیں ترہاں ترہاں کی مشین ساری چیزیں ان کو لگی ہوئی تھی ان بچوں کو منٹرنگ کی ضرورت ہوتی ہے کرٹیکل مانٹرنگ کے بعد جا کے یہ بچے میچور ہوتے ہیں یہاں سے ڈسٹارج بھی مجھے کر دیا گیا دو دن گزرنے کے بعد یہاں سے آسپچل سے کال آئی میرے ہزبنڈ کے پاس اپنے ہی وائیب کو لے آئے بچی کی مدر کو جب یہاں آکے ہم اوپر آکے ہم نے بات کیے ڈاکٹر سے تو انہوں نے یہ کہا کہ اب آپ بچی کے نہیں ہے آپ کو فیٹ کی ضرورت ہے آپ کی بی بی کے نہیں ہے اور آپ کو فیٹ آکے یہاں دینی ہو پر فیٹ نارمل ہی میری بچی نہیں لے سکتی تھی کہ او جی اسے پاس ہوئے میں خود فیٹ نہیں کروا سکتی انہوں نے مجھے فیٹ ایکسپریس کر کے انہیں سرینڈ سے کہا کہ آپ سیکھیں گی آپ یہ ٹریننگ لیں ہمارے سٹاپ سے اب جب سے ہم نے یہ دارہ شروع کیا اس کے بعد سے لے کے ہمارے نمبرز جو ہیں جو بچوں کے ایڈمیشنز یہاں پہ ہو رہے ہیں وہ ایکسپوننچلی ہائے بہت زیادہ جو ہے وہ ہو گئے اور یہ ایک ہمارا چیلنج بھی ہے کیونکہ ہمارا جس جگہ پہ اس وقت ہم کام کر رہے ہیں یہ اس وقت بیس بیٹھ کا نیونیٹل انٹنسیف کیر یونٹ ہے ہم سالانہ ساڑھے آٹھ سا بچے اس نیونیٹل انٹنسیف کیر یونٹ میں داخل کرتے ہیں اب ہم ایک پریمیر نیونیٹل انٹنسیف کیر یونٹ ہیں اور ہم اس وقت وہ تمام تھیرپیز بچوں کو ریکوائیڈ ہوتی ہیں جن کی انہیں ضرورت ہوتی ہے الحمدللہ ہمارے پاس انڈس میں وہ تمام ضروریات جو ان کی ہیں وہ موجود ہیں بیبی ہمارے پاس ایڈمنٹیٹ تھی فاطمہ وہ آئی تھی جب ویٹ تھا ون کیجی ابھی ماشاءاللہ ہم نے چھٹی کی ہے بغیر آکسیجن کے خود سے وہ سانس لے رہی ہیں ہاتھ پہنچلا رہی ہیں اور دل کی دھڑکن اگر صحیح ہے کوئی زیادہ سپورٹ کی ان کو ضرورت نہیں صرف فیڈنگ اور ٹیمپیچر مینٹین رکھنا ہے پیرنٹس کو گھر پہ ان کو ان کو انہیں ڈسٹارج کیا ہے وہ ماشاءاللہ صحیح سے مدر کو ٹرین کیا تھا کہ کیسے بچے کو ہینٹل کرنا ہے کیسے ہائیجین کا خیال رکھنا ہے اللہ تعالیٰ نے میری بچی ٹھیک کی اللہ تعالیٰ نے اسے زندگی دی اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی تو شکر گزار ہوں پر ہسپیٹل کی پورے سٹاف کی میں بہت زیادہ دل سے شکر گزار ہوں سب نے ہمارے ساتھ بہت اچھا کوپریٹ کیا ہے اور بہت اچھی کیر کیا ہے اب جب بچی میرے پاس گھر پہ ہے تو فول ٹائم میرے پاس ہے اب میں خود ہر طرح سے کیر کرتی ہوں ان کی ماں جو کر سکتی ہے اپنی اولاد کے لیے وہ ہر حال میں کرتی ہے